خبے پاس سے بیٹھے نے میرے بہت ہی سرکار جو چھوٹے پیارے ویر سردار منپیت سنگھ بدنکلا منپیت سنگھ بدنکلا ایک بدنکلا نامدہ اخبار بھی کھڑ دینے جو کمپیوٹر دیٹر آبولٹ اخبار ہے اور اس تو علاوہ آپ عجید جلندر جیڑی کے پنجاب دے ریچے سب تو بد وکڑن والی پنجابی دی اخبار ہے اوہے آپ پتر پرے رکھو اوہے آپ پترکار ہو آپ آج ساڑے نال ایک ایکسپرٹ وہ جو ایک پترکار دی ہے سیدنال شامل ہوئے ہو کیونکہ ایک پترکار دی سوچ کی ہے آپ آج دے اس پروگرام دے ویچے انہوں پترکار ہو جو شامل کیتا ہے انہوں دنال بیٹھے نے صدکار یوگ سردار آورجیت سنگھ جی سندو صاحب خاللہ صاحب وشیش جان پر شاند ہے آپ محتاج نہیں ہو آپ سردار شہید جسواند سنگھ خاللہ ہونا دے چھوٹے پراؤ ہو اور اس دے نال ہی آپ شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی دے سابقہ میمبر بھی ہو ایک شرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی دے میمبر رہ چکے ہونڈ دنال دے آپ ایس بارے کی خیال دے ہوگے ایس دی آپ پاس نو اسی جان پر ایس دی گل بات آپ دل کرانگے انہوں دنال بیٹھے نے ساڑے نوجوان بہت ہی صدکار یوگ پیارے بھی سردار خیرپارزن صاحب ایک نوجوان دی حیثیت دیناڑ ایک نوجوان لیڈر دی حیثیت دیناڑ اسی انہوں آج اپنے سٹوڈیو بکھے سردار دیتا ہے اور ہوتر شریف لے آئے نے سردار کے پاہد سنگھ جی جنرل حیثیت دیناڑ سردار سردار سنگھ ساڑے نال بیٹھے نے ستکار یوگ پیارے بھی سردار سنگھ ساہب جی جیڑے کے پارتی فوج دے وچ کپتان رہے نے اور ایک نیوڈل سکھ دی حیثیت دی بچوں کیونکہ آپ ایتھے آئے اور پارت دی بچ بھی انیکہ مسئیبتان چلی ہیں لیکن اپنے کیساند اوپر کوئی آنچ نہیں آن دیتی کیساندی وقت ویلیو آپ بہتر سمجھ لے ہو اس کر کے کیونکہ مسئلہ سیجداری سکھتا ہے اس مسئلے دلی آپ پاس ہوئی اپا بچار جانانگے کیپٹن تجندر سنگھ ساہب جنروں اپا بشیش اور خاص صددہ دیتا ہے ساڑھے ایس سدی دھتے ساڑھے مہمان ساڑھے پاس چل کے آئے میں دوروں نیڑوں نہیں کہاں گا میں کہاں گا کہ دوروں دوروں آپ چل کے آئے اور آپ جیدہ چل کے آنڈا میں نے کہا سواگت کردہا ہے آپ جیدہ مججیوں آئے انہوں کہنا ہے اور آپ جیدہ تانواد کردہا ہے کیونکہ ایس ہنڈی شام دے میں جس وقت لوگ کر جائیں گے اندر لگ مان رہے ہیں اندھے نے اس وقت آپ ساڑھے پیغام اوپر ساڑھے سدی اوپر تشریف لے آئے ساڑھے اہوپاد بہت بہت تنواد میں اپنے چارہ ہی صدکار جو قبیرہ نو صدکرہ دی بکشیو کا دیانز کرنا ہے وہاں ہے بلجی کا خاصہ وہاں ہے بلجی کی پتے آپ سبنا نمی سوادھت کرتا ہے اس تو پہلا کہ آپ آج دا پروگرم شروع کریے میں چاہاں گا کہ آپ ایک کلپ دیکھ لئے جس کلپ نے جنرل لوکہ نرائے کیا ہے اور جڑے لیڈر طبقہ ہوئے اس مارے کی سوچ دینے تو میں چاہاں گا کہ ایک کلپ جڑی ہے اس ساڑھے ویورز نو سب تو پہلا دکھائی جاوے اور اس کلپ تو باید آپ جید رہاں اور اپنے مہمانہ درہاں گل بات کریں گے بہت بات روات بہت ہسی اس دیش دی نیا پرناڑی مان جو گھائی کورٹ دے جدھوں فیصلہ آئے گا وہ دی کاپی لے کے پڑھاں گے پڑھ کے جو بھی وہ دیتے ہوئے گا کنونی سلاہ مشورہ کر کے کو کرانے گا میں ہائی کورٹ دے کسے بھی ڈیسیجن تے کوئی کنٹو پرانتو نہیں کرنا چاہاں با میں ہائی کورٹ دے ہر ڈیسیجن نو سرچکا ہونا پر کنونی طور تے جیرے ساڑھی ریمڈی ہے ایسی اوڈے لیے اپنے قنونی سلاہ وکیلہ نا سلاہ کر کے اگلی ایفٹس اپنیاں جڑیاں شروع منی گوردوارہ پربندک کمیٹی اور سکھ پنک پاونا انسار ہونیاں انہا لییتنا ہے جے نا فیصلے نو پڑھن دی لوڑ ہے کسا نو لوڑ ہے جا نہیں ہے فیصلہ کسا نو فیکٹ کنہ کر دے کتھو کر دے کیا ہے فیصلہ آجے کپی میرے پڑھ نہیں آئی یہ اجے لیکشن اوڈی کپی جڑی ہے اوڈ پڑھ کے ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ اوڈے تے ساڑھے تے کتھوں ہیں لاغ گوردہ ہے کتھے کی افیکٹ کردہ ہے جے اوٹھے ساہنو کوئی گال ہوئے گی پان تو باڈ بکیل ساڑھے کی کہن دےیا اوڈے تے امر بڑھ یہ تا میرا نام حرجندرآجی بہت چنگی گال ہوئی ہے کیونکہ اسی نی چوندے کی سیکھتا ہم نو دو خواڑ کیتا جائے کی دو وکرے وکرے گروپ بڑھے جان ایک سیحیج تاری تے ایک دو جے ساو سرو اسی جماندرو سیکھا سانو بھی حق ہونا چاہیی تا ووٹ پاہنڈا سو میں کہنا ہے بہت چنگی گال ہے جڑا ہائی پورٹ نے فینسلہ دیتا کہ جڑے سیحیج تاری سیکھا ہو بڑھ پا سکتا دیا یہ بڑی خوشی تی گال ہے بڑی خوشی تی گال ہے دلائنہ نے جدا لڑکے نے دسیا پہ دو خارج سیکھ کمنٹی نہ کیتا جنہ نے گروپ براند صاحب دے اتے بشواس ہے انہوں نے بڑھ پاندہ رائٹ ہونے چاہیتا یہ اے مانگ سی پہلے ایک عادتی ہائی پورٹ نے بہت چنگا کیتا تانگا بہت چنگا کیا بہت چنگا کیا پہنسلے بارے کی کہنا چاہو گا پہنسلے بارے جی کہنا چاہو گا چاہو گا شہتاری اترانی چاہیتا ہے جنہ پورا گر سیکھا ہے جنہوں گروہ دے کلگی در پاچ چاہ دا جنہوں نے چھوڑا سا نوے نمی آنا وہ دن شہتاری چکھا تو وہ دن خال سا پاندہ سا جا گیا وہ ننہوں چاہیتا ہے یہ گلت تو ہے پہنسلہ چاہیتا ہے کبجا ہوں گورت آمانی پتے سکھا لانی سے چوڑا سا سای سال بار لیا نا پجاری سی ہونا نا پجاری سا 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 جنگے تھی جنہوں نے دون سا منددہ نا کبجا سی جلو گی تھی جو کھر جو کرتے ہیں یہ نگیان نہیں جنہوں نے جنہا ہونہ چاہیتا وہ پہنسلہ اترانی جنہ پورا گر سکھاہ چاہیتا بوٹ پاک بہت 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 شکران دوسرے تین جیڑے پردان نے یا کوئی بھی گورو انہوں نے کوئی ٹھوس آجے تک علام نہیں کیتا کہ وہ اس فیصلے دے خلاف سپریم پورٹ دنچ جانگے یا نہیں جانگے دوسرے تین جیڑے آپ نے دیکھے ہونا دیکھوں پہلے سکھ نے کہا کہ جمان دو حق ہے اسی جمان دو سکھا لیکن اسی ثابت صورت فارم ہوئی ہے یا نہ ہوئی ہے اور تیسرے نے ایک کہا کہ قوم دیکھ دو فار نہیں پینا چاہیے دو فار کون پا رہے ہیں جیڑا سیڈ تاریخ ہون دی گل کر رہ ہے یہاں کی جیڑے سکھ نے سکھ دے مجھے دو فار ہوئی پائے گا جیڑا سکھ دے مجھے ایک نمی کلاس کر دے گا اور چوتھے جیڑے سین گرسکھ انہوں نے بڑے سپسٹ اور بڑے صاف سبداں مجھ گیا کہ ایک گرو کا ثابت صورت گرسکھ جنہیں کی عمرت پان کیتا ہوئے یا عمرت پان دلی پریکٹس کر رہے ہوئے او سنو اے حق ہونا چاہیے سب تو پہلا میں چاہاں گا کہ آپ چلیے صدکار یوگمان پریت سن جی بدلی کلا والے جیڑے کے ایک بطور پتر کا ساڑے نالا جی شامل ہوئی نہیں منپیت تسی کی سوچ دے ہو یہ جیڑا عدالت لا فیصلہ ہے پہلی کالتے ہی ہے کہ سہج تاری سسٹم کی سکھ ترم دے رکھ پروان ہے کتے رکھ کسی بھی جگہ ہوئے ساڑت پہلا دے بہت سر تانو تے آئے آج دے سمو خاجرین تے سیکھ چینل دے ساری بیوزنو واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کھا تے اصل دے بیچے تھوڑا جا بیک پہ جانا پا ہوگا اس گل نو کلیر کرن دے لی تارم ہمیشہ دو چیز جان دی بنیاد دے اتے ٹھیکی آن دا شردہ تے بشواش جدو تارم دے بچوں اے دو چیز جان کڑ لیا جان دے اتے ترک جڑا و حاوی ہو جان دے جو ترک ہاوی ہو جان دا تے او دو جی ترم دی ہوں دنوں جان تا خطرہ کہلو جان کہلو وہ تے سوالیا چین لگے جان دے تے جیڑا ساڑا سیکھ ترما ایک ترما تے انیس سو پچی دا جیڑا ایکٹ بنیا سی جدو جیڑا ہون سارا روڑا ہون پہ آئے گا جیڑا اے کہلو بھی او دو سمیدی لوڑ سی کیونکہ گردوارے جیڑے مہانتا دیکھا آپ جی بیچے سی تے او مہانتا دیا مانمانیاں کردے سی پائی لاشمان سنگھ ہونا دا ہے او دے بیچے سیج تاری شبد ہے او دے بیچے ہون جیڑی میں کل کوشش تک کی تھی سی کو کھندی لیکن او تو تک نہیں پہنچا لیکن ہرویز سنگھ پانور نے ایک لیک لکھ لکھیا او دے بیچے انہیں لکھ جیگر کیتا کہ سیج تاری دا جیگر ہے او سیج دے بیچے او سیج دے بیچے ایک جیڑا سیج تاری سیکھ خودوں سی او دے بیچے پائی خوشی رام انیس سو ان تاریدیاں چونہ چونہ دے بیچے او جتیا سی ملتان تو اچھا وہ کھڑا ہویا سی کھڑا ہو جتیا سی او امی کمیٹی دا میمبر بنیا او ستو مگرون او سیج تاری عوستہ دے بیچے ہی میمبر عوستہ دے بیچے بنیا کیونکہ او دے خوشی رام نام جیڑا خوشی رام سی او ستو مڑکے آج تک سیج تاری جیڑا ہے گا او کوئی امیدوار نام بنیا نہ کوئی چون مدان دے بچایا ایدی جیڑی ایک ہور پونکہ جیڑی پیشے جیڑی ایدہ نوٹیفکیشن جیڑا ہونے جاری ہویا او سے تراندہ نوٹیفکیشن جیڑا پہلا ہوئے سی جیڑا تیپ رتیشیات جیڑا بیبیاں دے رہی جیڑا راکمہ کرنا کیتا سی او دوں بھی اہی طریقہ اپنایا گیا سی ایدہ مطلعہ جانتا پھر او سنو بھی رت کرو پر او تھے کہندے بھی او سنو کسی نے چیلنج نہیں کیتا جیو چیلنج کر دیتا ہو سکتا او بھی رت ہو جانتا مطلب راکمہ پر نہیں کھونا چاہتا سی نہیں ہویا چنگی گلہ بیبیاں برابر دا حق کر آکھ دیا جی لیکن او پرکریہ دی گلہ کر دیا جیسے پرکریہ دے ہوتے ہون ہائی کورٹ نے جیڑا فیصلہ جتا او کن دے پرکریہ یہ نہیں کیا بھی صحیح تاریل نو بوٹا حق کا جا نہیں ہے انہیں پرکریہ دے ہوتے جیڑا ہے گا وہ سوال اٹھایا ہون ہائی کورٹ نے بھی جیڑی ہے پرکریہ سی جیڑا اے طریقہ سی او طریقہ غلط سی نوٹیفکیشن دا او جاری نہیں ہو ساتا سی اے دے بیچے گور دوارا ایک تے بیچے سودھ کرنی چاہی دی سی وہ نہیں کیتی گئی پر کسور کتا کسور اے دا اے دا ہاکمہ دا جنہیں اے چی نو انہوں پتا ہونا چاہی دا سی جہاں جنہیں نوٹیفکیشن جاری کروایا جہاں جنہیں جاری کیتا ہو دوں یہ تا گورنمنٹ جہاں پنجاب کیونکہ انیس سو شیارٹ تو پہلا اے جڑا منپیز جی دو ہزار تین دے بچ انہیں خائل کیتا سی کیس دو ہزار تین دے بچ دو ہزار تین دے بچ نوٹیفکیشن جاری ہو گیا دو ہزار تین چار پانچ سی سات اٹھ نو دس گیارہ انہیں سالانے بچ کسے انہوں ہوشی نہیں آئی کہ اسی مطلب کوئی ایکٹر بنا دی گیا ایسا اے جڑا ایسا ایکٹر بھی کارٹ کرے بلکل اتری ہے اے ہی چیز ہے اے جڑا ہونو جڑا کھمیجہ پر اتر لگے ہیں اے جڑا کھمیجہ کی ہو سکتا ہے کی ریزارٹ ہو سکتا ہے جڑی ہونو سوال ہے کہ نامے تھے نامے کھڑے ہو گئے جمعہ تو اسے انہوں کے لیپ دیکھے ہیں گیا وہ کلے پاندے بچ بھی کندے ابھی ایسا جماندرو سے کھا سادہ حق ماندہ پامیو داری کے اس کٹی ہے پامیو نہیں کٹی یہ ہونو اے دے بچ ایک پرابلم کھڑی ہو گئے گی ایس چیز نہیں آلا آج جمعہ خوشی رامدہ جڑی اکمیتہ آس پڑے ایسی بھی خوشی رام جی بہت سارے ادھان دے بھی سکھ ہے گیا بھی جیڑے سکھتار بھلو کر دی بڑنطباد سہج تاری نہیں ایس چیزی ہسٹری نہیں آ دی کیونکہ پارٹیشن ہو گی جڑی پارٹیشن ہو گی او دو بعد او کتھے جلے گئے کتھے نہیں ایس چیزی ہسٹری نہیں مرے او دو بعد کوئی ہسٹری نہیں مرے گئی او کتھے گئے کتھے نہیں گئے مجید سنگھ جی شرومنی کلدورہ پروندہ کمیٹی دی میں سے میمبر رہے ہو بتوار میمبر دی ہے سیدنا ترسی انہوں نے میٹنگاں میں سے بیٹھ دے رہے ہو ترسی کی کہنا چاہو گی کہ کوئی ایسا پوائنٹ کوئی ایسا سکھ سے دارت دی گرو گراند صاحب دی کسے بھی پکھوں سیاج تاریخ شابط جدا اکسپٹیڈ ہے گا کسے بھی پکھوں منجید دارش صاحب پہلوں تو میں سکھ چینل دے موسیٰو تیان ویگر جی کا خالصہ ویگر جی کی پتے دیکھو آج ساڑے سامنے مدہ آیا میں انہوں سوچنا بھی بہت چن تالہ تے گمبیر تالہ مدہ آیا انہوں آج نہیں سامنے آیا دوزار جے گل کیتی ہے منفیت رہنے پارٹیشن تو بھی پہلا دی خوشی رام نام دا ایک بندہ اورڑی بڑھ چکیا ہے نہیں یہ دیکھو جدو انیسو پچیدے میں چگور دورا اکٹ بنیان جی او دے ویچ ہندوگانے نرمڑے آنے عداد سنگھانے تے انہوں نے بہت زیادہ اے سیج تاری لفج نوے بارے آسکتا سکھی دے مطابق سیج تاری لفج ہے نہیں کوئی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے جے چلو کوئی سیج تاری ہوئے بھی جے اپنے مکیندہ بھی ہوئے تک کی ہو دی پھر کوئی میاد ہو سکتی ہے کیونکہ اپنے جی جی دیکھو سدھی دل ہے گرو گو میں سنگھ بابا بادا سنگھ بہادرونہ انہوں بلے ٹھیک ہے جی وہ ایک مئنڈ دے وچھ سکھ پڑنے کے انہوں نے دے کیا میں سیاہی تاری بڑھنا ہے اگلے سال ہمارے سکھانگا وہ دے دین دے دے سانوں اے چیز انیسو پچی دے وچھ ساڑے حلا اے سی پی جنہ نو اسی سکھ گیندے سانوں سکھی سروپ جسی گے سارے تے جی ڈے سی خطر منو نہیں سی مان دے پر سی خطر منو ہن دو من دے اے سکھی تے دعویٰ پیش کر دے اے ایکٹ دے وچھ لیکھ دیتا کہ آپ جی ڈے لوگ سری گرو گرانت صاحب منو من دے سی خطر من دے وچھ وچھو آش راکھ دے دسان گروہ دے وچھو آش راکھ دے تے ہو اور کسے تر منو نہیں مان دے وہ ووٹ پاس آگے دے چیخے چونگے اوستین تے ساڑے اندرورنی لڑائی کوئی نہیں سی اے بہت چیر تاک کوئی مشکل آئی بھی نہیں پر ہون پیشلے بھییاں سالن دے بیچ جی جدوں جڑا سنگار چمائی ساما جڑا باہو ختم ہون دا ساڑی بہت بڑی بڑی جیڑی اپنے آپنو شیخ کہیں دے ہوئے آج پرابلم اونا دی آئی ہے اوہ اپنے آپنو سائج پر ایک سوال کچھ نچالنا ہے تو اسی کہا ہے کہ گرو گران صاحب جیدے اس کے لئے وشواش رکھ دے اوہ اپنے اپنے مدد چلو سوک اور سائج کاری ہاں مدد وشواش رکھن دی کسوٹی کی ہے وشواش رکھن دا مطلب اے ہے میں ہوں ٹوڑی تے وشواش رکھنا تے وشواش رکھنا ہے تے گرو گران صاحب ساپ لکھے سابت سورس دشتار نے اوہ ہی میں گالا ہوں اے ساٹھے سامنے ہون مسلا اے آیا پی اندرونی تاور تے تے اوہ ہی گالا پی میں گرو نو تا مان دا پر گرو دی نہیں مان دا یہ بشاو یہ سوشے دے ایک گال جیڑا میں اے جرور سائجتہ سامنے لیونا چاو نا پی الیکشن آنا کے گئی سروانی کمیٹی دیا اوہ سامنے دے کسے کوئی دخل انداجی نہیں کی کوئی نوٹیفکیشن نہیں لیا دا اوہ سامنے دے ساری دنیا دے سامنے آمونے آدھیں ووٹا میں پنیا بنیا بنیا ووٹا میں پنیا کسے سرکار نے جا کسے جدیشل کمیشن نے رکھ اے ایک اللہ پوائنٹ ہو تا بھائی مانی بس ہو گئی نہیں ڈھائی سب میں اس سے پوائنٹ جا رہی آج جا دکے بدان سب آدھیں لیکشن آ رہی گا تیاد آلت دا دی سیجن انیسو دو یار تین دا جڑا دبیا دبارہ آ گیا یہ دے تو سانو سچنا چاہیی دا کہ سیخ قوم دے بیچے فریکشن پاؤنٹ دے کیونکہ جو جڑا ساڈا ساڈا جڑا اپنے ساڈ سیخ قوم دا بہت بڑا حصہ جڑا دور ہو چکا انہوں سیخ تار مدے سیخ تار ہی چیز ہے نہیں پر او خموم دے بہت بہت بڑا حصہ آج انہوں شروع کرتا میں اگر لگا انہوں پر یہ چیز دیکھو بھی ساڈ دے ہی سلا او عدالت کرن ملک دی عدالت کرن دی ساڈ ترمی نہیں مان دی ساڈ ساڈ ترمی ساڈ ترمی مان دی ساڈ ترمی ساڈ ملک دی عدالت ساڈ دی پہنس لے کرن دی ساڈ چیز نو اتھ جانا چاہنا کہ جی اسی چیز بارے کوئی بھی ڈیسی جن لی نا کہ عدالت دی بچار جو اکال تا سب حیث لے کرے پی کیڑا سیخ ووٹ پون دا حق دار تی کیڑا ووٹ پون دا حق دار نی انہ لوک انہ ننے کیس کٹیگری ویچ لے ہونا جا آگنا سامنے دے ویچ کدہ انہ انہ نے واپس جڑا جو گروس داند با او دے لے ہونا جی جی دی آدالت دے بہنس لے آو سانو ساڈے ویچ پھوٹ پون دے لے رہنے اے بھی دیکھ لے ہوئی تے کوج بھی نہیں ہونا اے کوڑ دے چال دا رہو پھر اگر اگر الیکشن آت پر جی شروع نکو میٹو دے پردار نے انہا نے صرف اے گل کہ اپنا پلہ چاڑ لیا کہ اے دن آر کوئی فرق نہیں پہنے لگا نا ویدان سب جو نا ساڑھے ہاؤس پر ایس ہائی کوڑ دے فیصل دے خلاف کی شروع نکو چلے ہو سپریم کوٹ جانا چاہید جن نہیں جاندے پھر اوٹومیٹی جن ایلیکشن نے اوڑا دور ہوگیا میں پھر اس سے گل دے آنگا میں پرسنل عدالت دے دیسیجن نو نہیں ماندہ دے میں نہیں جاؤں گا میں اپنی عدالت جن آقال تک صاحب پر اس دیش دے سسٹم تک مرنے پر اس دیش دے سسٹم ماندہ سکتے جیڑا سانو ترمی ماندہ سانو دے فائنس لائے اوٹ مین بھی کرے اوٹ چھوٹ کرے جاری کرتا رد کرتا اس بحاف دیتے اس بیش سکتے جیڑ پرمجی سکران سانو انہیں بردوار جیبیشن پمیشن ملکیا کہ ہون کیونکی سائل تاری سیکھ ملکیا ملکیا اس کرگی سانو چھوٹ چھوٹ جنی رد ہون چھوٹ نہیں ہون گیا رد نہیں پر یہ ایک پر سانو جی میں نہیں مندہ اٹی مندہ نا جنران تس کہیں دے جی نا انہ نے بدان سب دیا لیکشنا تک کوٹ دے چیلنجی کرنا پر ایک ٹائم ملکیا کیونکہ ایک گیم کھینڈی جا رہی آن آر 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 سوچنا چاہی دا جی کوئی ڈسیجن لینا کوٹ نو اکال تاک سار دی آتھوٹ ہی کوئی پی آر 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 سکس من فردیشن دے جنرل سکتر نے آمارجیت سنگھ صاحب دی بھی آپ نے گال سنی مانکریت سنگھ صاحب دی بھی آپ نے گال سنی پڑھے در بار آپ کے دلی کال سے بھی کھول رہی ہیں آپ سارے دی گال سنجھے کیا آپ پر سارے پر دوبارہ بھی ہونا ہے کپال سنگھ صاحب میں پڑھے تو ایک پرشن پوچھنا چاہوں گا یہ نو جوان بھی ہے سکتا ہے جو ہائی کورٹ نے فینسلا دیتا ایسی یہ دینا بلکل سہمت نہیں ہے کہ کیونکو جو سیج تاریدہ انہی مسئلہ اٹھایا سیکتی تا ایک پرباشا ہے سیج تاریدی کوئی پرباشا نہیں ہے جان کیسا کہتے ہیں جانگھ کے جڑا کیسا تاریدی انہی پتت کیسا کہتے ہیں سیج تاریدی کوئی پرباشا نہیں ہے پر کسے نہ کسے بیش دوتے سیج تاریدی پرباشا بنا کے انہوں نے کیس فائل کیتا ہے بلکل انہوں نے کیس بے شک پاہ میں فائل کیتا ہے آج ڈسیجن دے دیتا ہے ہائی کورٹ نے ایک میں نے جا دیا بے دو سال پہلاں دیا لیا میں نیوز پڑی سی ہمرا سارا میڈیکل کالج دے بچ ایم بی بی ایسے دے بچ ایک سیکھ بی بی نے داخلہ لینا سی تے انہوں داخلہ نہیں دیتا گیا ہاں جے دے بلوں ہائی کورٹ دے بچ ایک پڈیشن دیر کیتی گئی سی جے دے بچوں نے کیس ہارنا پہا ہے اسے ہائی کورٹ دے بچ ہارنا پہا ہے جس نے آج جے فینسلہ دیتا کہ انہوں نے پر با ٹکٹے ہون کر کے کہ وہ صرف گور سکھانو ہی ہوتے داخلہ ملنا ہی تے آج پہ دورے کنوں نے پنایا جا رہا ہے تے سہی تاریاں انہوں نے حق دیتا بلکل ایک گالتیا سیکھ پا مانا مانوے ٹھے سپنچی ایک موجوان جیسے بندی دے اگو ہون دینا تے تسی کی سوچ دے کہ اگلا قدم قوم دے لی کیونہ چاہتے ہیں جب ہم قوم کو پیغام دینا پہا ہے اس پرٹکلی سمجھ دے پر تسی کی چاہو دے کہ قوم اگلا سٹیپ کی لے کیوں جیڑیاں آج چوڑا ہون لیا چاہے پنجاب دے بچ شروع ملی گردوار پر ہون دا کمیٹی دیاں جاں بدان سبا تے لوگ سبا ساری سینٹر سرکار پر ہون دا کورنیا تے جے ڈیسیزن لیا ہائی کورٹ نے کوئی قانون نہیں بنایا گیا کوئی قانون بنان دے لوگ سبا دے بچ بیل پیش کیتا جاندہ جے بامت ہو بے تا ہی قانون بن دایا کوئی قانون نہیں پڑیا میں تا اس گال نا سہمتیاں بھئی شروع ملی کمیٹی نو سیکھ بید بنانا نو اے دے نو چنوٹی دین دے لی اپنا ایڈا سپریم کورٹ دے بچ جا کے کیس لڑنا چاہی دا کہ آن آلے سامنے دے بچ سپریم کورٹ سے جانا چاہی دا بلکل میں دے سپریم کورٹ سے جاندے ہو پہلا فیصلہ انہوں نے ایکسپٹ کر لیا یہ ہی ہوئے گا نہیں جے آپ آنے خلاف بھی نہیں کوئی ریٹ کر دے پھر بھی تا سیپٹ ہوگا فیتا ساڑ دیتے تھوپ دیتا جاؤ گا لگو ہوگا جائے گا لگو ہوگیا جا پا انہوں نہیں چنوٹی زندے جو آپ پر کپٹن ساہب دلنگل کر دے ہیں کپٹن تجندر سنگھ صاحب جی کپٹن صاحب فوج دے وچ کپتان رہے اور فوج دی نوپلی چھڑکے تھے آئے ایک سچے سچے سکھون دن آتے انیکہ ہی مسئیبت آئیاں پر اپنی بیدوی کچھ سمجھو تا نہیں کیتا کپٹن صاحب ایک نیوٹل سکھ دی حیثیت نال یعنی کہ اپا اے بھی دیکھنا ہے کہ ایک عام سکھ کی سوچتا ہے اس فیصلے بارے کپٹن صاحب تسی کی کہنا چاہو گے اپنے اس فیصلے بارے پڑے کی سیکھ چینل لوں ساری سنگتنوں جو بھی دیکھ رہے ہیں وائی گر جی کا خاصہ وائی گر جی کی پتے میں رکھ سار ایک ہائی کورڈ نے فیصلہ کیتا ہے یہ بہت ہی کاتک ہے سکھا واسطے یہ صدی کوسپیٹ ہے ایک ساڑھے کورڈ جا دانا جڑی ہستی ہے شرونی گردورہ پروندک میٹی ہے اور اکال تخت ہے اگر یہ فیصلہ لگو ہو جاندہ ہے کالنو ساہی تاریف نو بوڑ دا حق ملدہ ہے تے پھر تے سارے بوڑ دا حق مانگنگے ساڑے ہندو ویرہ جے کہندے جی جڑا گروہ گران صاحب نو ماندہ انو واقب تے سندھی ویرہ ساتھ تو جادہ ماندے نے کہ ہندو ویرہ گروہ کار جاندے نے سیوہ کردے نے اپنے سو منڈنے دا تو اسی کی مطلب سمجھے دے خالی متھا ٹیک دینا منڈا ہندہ یا خالی رمالہ چرا دینا منڈا ہندہ یا پارٹ کر لینا منڈا ہندہ ایک پاونا جی منڈا تھا وہ ہے کہ جی اسی انو مطلب دے تے وہ دے ویچھے جو لکھیا ہو دے تے اسی اپنے اپنے اپنوں ٹاڑ گئے اپنے منڈا تو وہ ہے نا تے جی جنگران صاحب جو لکھیا ہے ثابت صورت ثابت صورت دستار سرا ججے پہ نہیں ہندہ بے شک کئی جب میں منڈے میں منڈے میں منڈے میں منڈے میں چلو انہ دی آپ پاونا ہو سکتی ہر ایک منڈے دی تے پار اگر انہوں بوٹ دا حق دیتا جاندہ ہے تے ایک لوپ ہول رکھیا جا رہا ہے کہ سیکھ کون دے بیچ کو اس پیٹ کمیں کیتی جاوے جی اگر انہوں حق دیتا جائے گا تے انہوں اگر بوٹ پونڈ دا حق ہے تے میمبر خاندہ بھی حق ہوئے گا اگر منو بوٹ دا حق ہے تے میں اس جاتے بندے دے میمبر بھی کرتا اگر منڈ پیتر انہیں دسے بھی ہے پہلے ہیں کہ اولوڑی خوشی رام نام دیکھوے تے میں جا چکے اس ٹیم دے بیچ تے آج دے بیچ بہت زیادہ فرق پیچھ چکے جی سکھان دیا پاونا مانوں آج تک تسی زیادہ جان دے ہو کہ بہت زیادہ ٹھےس پچائی گئی ہے اور میں تا یہ کہاں گا ہندوستان دی گورنمنٹ سکھان دے سہرد نہیں ہے گی سکھ آج تک اینا توں سکھ میر جا ایکٹ دی مانگ کر رہے ہیں اوہ اینا نے آج تک ساڑے لئے لاغو نہیں کیتا ہے اسی ہندو ایکٹ میر جا ایکٹ دے دی نی ساڑی جی سٹیشن ہندی ہے تے اگر اینا نے ہونے سکھ قوم دے ہوتے ایک کاتک حمل آیا تے سانو چاہد ہے کہ جیڑے ساڑے سکھ لیڈر نے جائے شرونی گوردوارا پراند کمیٹی تے ایس ٹیم جو میمبر سوان نے پردان سوان نے کپٹن صاحب ایس وقت کوئی بھی سکھ لیڈر نہیں بولیا ایدھلی گل سمجھ لگ دی ہے کہ آرین بیدان سبا دی چوڑا دے وہ سیحی تارین دی ووٹ لوز نہیں کرنا چاہدے پر کپٹن امرندر سنگھ نے صاف کیا ہے کہ اسی اس فیصلتا سواگت کر دیں انہوں نے کہا کہ اسی سواگت کر دیں یعنی کہ وہ پتہ کھیڑ رہا ہے کہ سیحی تارین ووٹا اس طرح مل جان گیا فیصلے دے کوئی انہوں نے پتہ ہے کہ سکھا دی ووٹا مرکل ہے انہیں جنیاں بھی ہیں پر بازل صاحب اپنے ووٹا سیٹھان جنیاں ووٹا اس کر کے لوز نہیں کرنا چاہدے انہوں نے کیونکہ کوئی بھی ایک آلی نہیں بولیا اس پرس لیڈرلی آپ اس کرنا سہمت ہو نہیں ڈاڑھ صاحب میں اس کرنا بلکہ سہمت نہیں آیا میں آتا ہے یہ سارے سکھا نو چاہے کوئی کانگریسی ہے تو چاہے کوئی ایک آلی ہے اگر وہ اپنے 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 سکھا کھوندہ ہے تو سیاسی پارٹی وائی تو اوپر اٹھ کے سانو اس بارے سوچنا پیڑنا ہے میں وہی بینٹی کر رہا ہے جنہوں نے سہمتی دکھا تو انہوں نے پوچھی ہے پہ دونوں ہی ایک چھپ رہا کے سیاسی پتہ کھیڑ رہے ہیں ایک بول کے سیاسی پتہ کھیڑ رہے ہیں کیپٹن نماندر سنگھ بولے ہیں باقی باہن سب چھپ رہے ہیں میں وہی کہنا کہ دونوں نے پولٹیکس دا پتہ کھیڑ دیتا تے سائٹا پہ کی ہوئے گا اگر اسی جانے تے اسی فیصلے نمان نہ لیا سامجلو پر اگر جس کانٹری جیسی رہ رہے ہیں جس کانٹری دا عدالت دا مانجو کا عدالت دا فیصلہ ہے انہوں اسی اگنور نہیں کر سکتے نہیں جاوانگے انہوں کو ٹائم ہوئے گا کہنے چاہے تو اسی نہیں جاندے تے دیس سٹو فیصلہ لگو کہ منیا جائے گا تے نیکس الیکشن آزے بیچے جہاں پھر سانوے دیکھتا آ ساکھ دیا میں تے اپنے سامنوں اے ہی بینتی کروں گا کہ اس مسئلے لے اسی اپنی پارٹی واجی تو اپر اٹھئے اپنے نجی فیادیاں تو اپر اٹھ کے قوم لے سوچئے کہ اونے والی ساڈیاں نسلہ نوے دا کوئی نقصان نہ ہو بھی اون والی نسلہ نوے کوئی نقصان نہ ہو امرجی میں تھوڑے کل کچھ نہ چاہاں گا کہ کی کارن ہے شبت حسائی مسلمان یہ ہندوان مجھے نہیں ہے ساڈے وچھ کیوں شبت بارتا گیا ساڈے وچھ ہی کوسپیٹ کرن دی کوشش کتی جاندی ہے ساڈے وچھ ہی دفار پاند لی ساڈے وچھ ہی نڑائی پاند لی کدھی کوئی مسئلہ کدھی کوئی مسئلہ کدھی کوئی مسئلہ ایدہ کی کارن ہو سکتا ہے میں ڈائر صاحب پہلوں میں یہ گاہ کیتی بھی سیکھتا رمدے وچھ سیکھتے سائجتا رہی سیکھتے سائجتا رہی نہیں گا کیونکہ ایک گال جیس رومنی گردورہ پربندہ کمیٹی دے ایکٹ برنکار نہیں آئی سی جیڑے لوگ گرو دی بانی دی کھٹی کھان دے سی گے پر گرو سداات نو نہیں سی مان دے انہا نو کڈن دے لئی جان انہا نو سائجتا رہی کے آگیا سی گا جدہ نرملے آدہ سگے جان دو جان اور سی گے ایک چیز جو اس ٹیم تے کلیر ہوگی سی آج جدہ جڑا مدہ ہے ہاں پی ہنو میں اینی پی کسے کانٹری دے عدالت جاں کسے کانٹری دے پردگا لکا جاں جاں ایسی آج ایتھے رہے رہے ہیں انگلینڈ دے بیچا یہ تھو دے عدالت سارے فینسلے سانو منن دا حق کا پر جتھو تاک میرا تارم ہوا اس تارم دا فینسلہ میرے گرو سدا دے اُلٹے جا کے کوئی عدالت میرے تیٹھو سے وہ میں منن نو تیار لیں جسوسی منن نو تیار لیں تے کی کرو گے فور ایکزمپل کوئی بھی ایک فیصلہ ایسا ہوندہ جدہ توڑے جدہ ساڑا دستار دا مسئلہ ہے آج کل اس سدہ سدہ ساڑے ترم دے اُلٹے کیتا ہویا فیصلہ ہے تسیہ آج ایسی کی کرو گے وہ جدہ دستار دے معاملے دے ویچا سی ایتھے انہ نو کنمنٹس کر آرہے ہیں ایجیٹیشن کر آرہے ہیں میں اس سے غلطے جا رہے ہیں کہ جاں تا سیخ آج دے مجودہ سمیں دے حلاتانوں سمجھ دے ہوئے اکال تاک صاحب تے سیخ بدھی وانا دا اوہ نہیں پی ایک دن دے ویچا دو دن دے ویچا اس چیز نو بچا رہا جاوے پی اسی یہ دا حلکت دا کرنا ہونا دے سمجھ دے ویچا کیونکہ سیخ قوم دی پرابلم ہوئا نہ کہ کسے عدالت دی ایٹلی دے ویچ کئی ائرپورٹ سے تیساڑے پاس خبرہ آ رہی ہیں کہ لوگ دستار اتار کے جا رہے ہیں مجبوری بات ہو کے کہ کیوں انہ دا قانون ہے ایک قانون ہن ساڑے طرح دے ویچا سدھا ہی دخل ہے اچھا تاک ایلی دے قانون بنا دیتا ہو دے پیچھے ایک کارن سمجھ لگ دا چلو کہ جڑے سو کال جڑے ٹررسٹ نہیں ہے تالبان نہیں ہے انہ دے پیچھے جو بھی کارنوں سے دا چلو اپا ایس گا نو چھو بھی ہے آج دا سڑے بھی شاید نہیں ہے میرا سوال تو دیکھے ایس گا ایک پارٹ دے ویچ کی پرابلم میں انہوں نے کانون کہ ساڑے ہی طرح دے ویچے کو سپیڈ کر دے پاہ میں ساڑے تاری شاید نال کرنا پاہ میں گروہ گران صاحب مقابلے گران سمن آگے کرنا پاہ میں کسے بھی ٹکھو کرنا ساڑے ہی طرح دے ویچے حملے ہون دے کیونکہ جڑا گروہ صداعات ہون دے سدانت نو چیلنج کردہ تے اے موڈ تو ہی کوشش چلییا انڈے یا پینو ختم کے دان کرنا آہیں اوس کنٹری دے ویچے بچے رہے ہیں اوٹھے اپنے ترم نو پھلاون دیاں گلنا کر رہے ہیں جتھو دا کنسی چیوشن ہی ساڑے ترم دے خلاب ہوا ساڑا ترمکین دے آوا ساب اکوا انہ نے کنسی چیوشن دے ویچے سا نو جاتبات دے ادارتے بن دے آوا آج ساڑے نالوں جننے انہوں لالچ دے کے وکھو وکھریاں جاتاں دے تا عورتے لوگ توڑ دیتے گیا ہونے کا نمہ مدہ آیا پی جڑے لوگ آپنے آپنے سیکھ کو وہ دے پر وہ سکھی تو کچھ ساڑیاں گلتیاں کارنی میں کہوں گا دور جا چکے ہیں انہوں نے یہ عدالتاں دے ڈیسیجنہ دے نال کیوں کہ ساڑی ایک مین فورس واؤ انہوں نے یہ سوچنا بینا بھی یہیں انہوں نے نال رکھنا جا توڑنا یہ نہیں ایک عدالتا دے فینسلے نوں ماننے کے دے انہوں نے چیلنج کری جائیے میں تاہے کہنا چاہنا چاہنا ہوں اب یہ معاملہ جڑا با سیکھ ترم دا با تے سیکھ ترم دی سپریم عدالتا کال تاک ساب تے کال تاک ساب توڑا فینسلہ ہونا جائیے کہ کچھ لوگ او نے جڑے شرارت واس ہو کے جس طرح میں نائی لے دے جڑے پرمجی سے گرانوں گا وہ دے بھی صاف نظر آنڈا ہے کہ جہاں دونے دستار سجائی ہوئی ہے داڑی تھوڑی تھوڑی رکھی تھوڑی ہور بدالوے تو کی فرق پیڑ لگا اے دبی تو ایک پاہنے نظر آنڈا ہے کہ شرارت واس ہو کے نہیں میں وہ ہی کہلے کہنے ہاں کہ وہ لوگ کا تو شرارت دے نالے کا مکرہ جا رہے ہیں میں نے نیڑے لیا نا نہیں نیڑے ہی رانوں نے لیا انڈی نہیں کہلے کرنے جیڑے مجاوٹی لوگ نے جیڑے انہوں نے شرارت دا شکار ہو رہے ہیں او لوگ او لوگ او لوگ اکالتک صاحب نو سمار پتا جی اکالتک صاحب سکھی صدا مطابق کوئی فینسلہ کرو گا تو میں کہنے ہاں پہ او لوگ بھی مننگے تو وہ فینسلہ جیڑا وہ عدالت نو دیتا جاوے تو عدالت مننگے اگر اکالتک صاحب لوگ فیصلہ ہا جندا ہے سٹیٹ وی افارڈ سدہ سدہ کیا جاتا جندا ہے کہ ساڑے ترم دے ویچے سیج تاری نامدہ نہیں ہے تک کی او لوگ جیڑے شرارت واش روکے اس گلن کر رہے ہیں پہلی گلتے کالتک صاحب تے جیڑے کعوز اس وقت لوگیں وہ کرن گئی نہیں کیونکہ اونا چینی زورت نہیں ہے سوالی فیلحال آج گی جیڑی پیزیشن ہے پر جیگر او کر دن دے تک کی او اپنی شرارتہ شرد دنگے او اس کھٹے دے ویچے رین دیا او اس قنون دے تھلے رین دیا شرارتہ دا ہوں نہیں شردن گے پر آم جیڑی سیکھت سنگتہ ہو دے منہ دے ویچے کلیر ہو جو گا پہ ساڑا گروس دا تھا کہ اندھا وہ ساڑی مینہ تھوٹی آ کہیں دی آ اسی انہوں فالو کرنا ماں جاں ایک عدالت نوں فالو کرنا کیونکہ آم بیٹی جیڑے آم سنگت دے طور پر کافی چیتن ہے اس وقت کافی چیت ہے بہت اچھی گل کہی ہے امرجید سنگھ صاحب نے اور اس تو بعد میں آپ جیدے فون کالز بھی لانا شروع کر رہے ہیں آپ سنو فون کال ملا سکتے ہو آپ اس بحث دے ویچے ڈسکیشن دے ویچے شامل ہو سکتے ہیں آپ نے سارے نگلہ سنڑ لیئے ہیں منپیت میں تھوڑے والا لانا چاہنا ایک پتر کار دی ہے اسی تیناڑ اسی اس بارے بہت کچھ پڑھیا بہت کچھ لکھیا ایک سکھ کار دے ویچے بچہ جنم دا ہے جو میں کے پہلے ویٹی نے کہا کہ اسی جماندرو سکھا سانو ووٹ پاندہ حق ہونا چاہی دے انہیں صرف اے ہی دعویٰ کیتا ہے کہ اسی جماندرو یعنی کہ سکھ دے کار کوئی جنم کے جنم لے کے سکھ ہو سکتا ہے گنانک دے کار جنم لے آسے گا دو انا دے پترسان کی انا نوپس سکھ کہا سکھ رہے ہیں اسے بہے بڑا کمپلیکیٹڈ ہے جیڑا سوالا چلو تسی انسان گالے یہاں ساو تو پہلا تے یہاں جیڑا ساڑا گرو گرانس صاحب جے دوالے سکھتار میں جیڑا کم دے ساڑا قنون گرو گرانس صاحب ہے لیکن ساڑیاں انگلیاں کہلو جہاں ساڑیاں مجبوریاں کہلو جو سی انیسو پچی دے بچ اسی رب دے قنون نو دنیاوی قنون دے ہیٹھاں کار لیا جیڑا او دے بنیا کیونکہ جیڑا او دے بچ سارا ہندوستان جا ساری دنیا دے گردوارے ہوں دے بھی اتھے ہو لگو ہوں دے تاں بھی کوش منیا جا سکتا سی او صرف تے صرف قنون بنیا منجاب دا ایک منٹ ایک منٹ اتھے ہونا ہے اوستو بعد ایک قنون ریا سی بھی جے گردوارا ایکٹا او دے بچ سود کرنے جا گور کرنے او پنجاب سرکار کر دی انیسو شیارٹ دے بچ اے سارا کو چاکچا کے پروسیا گیا کے اندر کو لے جو بھی کوش ہوگا او تے کے اندر کرو گا اونا چرے کوش ہو نہیں سادا اے تے جیڑا ہے گا شروع امیلی کمیٹری جنرل جلاس پاس کرو گی اے دو با دے بچ او تے سینٹر جاؤ سینٹر پاس کرو سینٹر دے دونہ صدنا دے بچ صرف تے صرف آج دی کڑی دے بچ پندرہ سک تے جے کتے نوبت اے چیز دی ہوں دیا دے بچے سو دے بچے پندرہ سک دے بچے کیڑے کیڑے مو نہیں پارلیمنٹ تے را سوا دے ممبر دونوں ملاکے دونوں ملاکے جد کے پانسو ببنجا جڑے ہے گیا لوگ سوا دے بچے تے دو ٹائی سو ہے گیا را سوا دے بچے ہن اونا دے بچے پندرہ سکھانے کی بیلی ہوا یہ دیکھا جاوے تھا کچھ بھی نہیں اے مسئلے اونا چر اوندے رہنے ہیں پہل جنا چر اسی گم بھی ارتا دے نال سکھ کوم ایک نہیں ہوندی یہ آواز کوئی بلند کرتے ہوئے تو ایک بھی کافی ہے میرے خیال دی یہ آواز بلند کرتے ہوئے ساڑے پر تا آنمانتری نہیں نہیں یہ آواز بلند کرنی ہوئے ساڑے پر تا آنمانتری جڑے خود سکھا خود دستار باندے ہاتے سکھان دی دستار جیڑی ہے روج لیں دی ہے میں نہیں پتت نہیں کہوں گا میں پتت نہیں کہوں گا کیوں کہ گرنام سنگھ تیر نے ایک وار بھیانگ لگیا سی سر پینچے ہوندہ جانگو چنگے پڑے توڑ دیا جدو لو دیا نا ٹاپ دیا چنڈی گاڑ نو مڑ جاندہ دیکھ دلی نو تندہ خودو انہاں نو پتہ نہیں کی ہو جاندہ کی ہو جاندہ کی ہو جاندہ کی تارمک توڑتے او دو سکھ بنے گا تارمک توڑتے او دو ہی سکھ بنے گا جدو پور لے گا تو انہاں کسی کی گو کہ پتہ تیا سائی داری کنوں جڑا سکھ دے کارجن میں ہے پتہ سکھ نہیں ہے تو انہاں پتہ نہیں کہتے کیوں کہ پتہ دے اسی انہوں کہنے ہے جڑے داری کیس کٹ دے انہوں پتہ تکنے دے عام طورتے ہمیشہ ہی جڑا پرفارما بنایا گیا شراف دے نشے کردہ او بھی پتہ دے بچی ہوں دا ہے گا جہاں تنباہ کودا سیبن کردہ او بھی نشے کردہ او بھی پتہ دے بچی ہوں دے گا کوئی شیخ پورا داری کیس رکھے ہو نا تو بچوں نشے کردہ پتہ دے بچی ہوں گا پتہ دے بچوں گا اسی کس طرح او دا کیڑا پر مانتوڑے گا کہ تسوی کیڑی کس پتی ہے یہ کوئی کس پتی نہیں یہ دا سہکھ دی کھو دی جڑی ہے گی آپ پتے دے بچی ہوں گا евکابی پتہ دے ہو گئے سہی طریقہ جڑا سہی طریقہ جڑا ڈیڑہ سہیو طریقہ جڑا Ono Pai قال این کونچ دی لکھیا انہوں نے گھر زیادہ سانی جڑا سے دی سکھانہ oui بچے پھر پاکھون عنہ او میں میں سوچ دزا ہوں او لوگ کا جھنا نے گھرن اہ الصریقہ johnfire نہیں لیا تو ہر نی فعلی ہولی ہولی سیکھتا رمدے بیچ انہوں نے کسی طریقے نہ معاف کر سانے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ چیز نہیں پتا پر وہ دی کوئی میاد ہے وہ دی کوئی میاد ہے جی میں آپ تسی روج میرکہ ساڑنا تسی بھی کئی بار کتھا کر دیں جاہور کتھا باچکانو اسے سان دیں جا پڑھ دیں رب نو میل دے لئی جا عمر شکن دی اکھیر دے بھی جڑے عمر تشاک لیں دیا ساری عمر جڑی ہے وہ شراباں پین دیا اکھیر دے اوہ دوں بھی بڑھ جان دیا پر ایتا دی لائف جڑی وہ گرانٹر نہیں اگر میں تھوڑے کوئی سوال پہنچ دیں پر اگلی گا کوئی میاد نہیں ہے چلو مان لیا جاندہ ہے پر ایک بندہ ساری عمر ہی ایک کہلنہ رہن دا ہے کہ میں گرگران صاحب دے وشواش رکھنا ہے دسان گرہ دے وشواش رکھنا ہے پر میں ہے سائی تاری ہی ساری عمر ہی وہ لگا دنہ تو پھر فیدہ کیوں ہے سائی تاری ہی اندہ کیونکہ جیس ساتھ کردہ سے دانتے وہ کہنے جندہ تک توسی پاول نہیں لیندے تو اڈی مکتی نہیں ہوئی دی گلتا ہوتھے آجندی ابھی گرونوں ماندہ گرونوں دی گالنی ماندہ میں ہوئی بینتی کیتے ساری عمر ہی لگا دنہ پھر سائی تاری تائی میں کہنا مقصد ہے صرف شرارت کا تائی ہے ابھی سیکھ سائی تاری نہیں ہو ساگتا سیکھ دیکھو جنہوں پر پارلیمنٹ کہنے سکھا دی تسی وہ دے بچھ رہے ہو کی پارلیمنٹ دے اوپر کسی دا حکم چال سکتا ہے کیونکہ من پر ہی تنے کیا کہ تو اڈیڑی پارلیمنٹ ہے جو تسے منی پارلیمنٹ کہنے دے وہ سرکار کی اندر دے دی نا پھر کہنے کس تنا دعویٰ کر دے تسی کے تو اور یہ پارلیمنٹ ہے دا فینسلہ کرتے نہیں ہیں یہ سانو مدہ آپ سیکھ قومنو سادی سپریم عدالت جیڑی گروہ نے بنائی ہیں وہ دے دے بچارنا پاؤں گا بھی کیدہ حق وہا تکیدہ نہیں حق اوہ سے عدالت نے پچھلیاں سرومنٹ کمیٹی دیا لیکشن آدے بیچے کہتا پھر یہ ووٹ پا نہیں سکتے وہ ہو عدالت آج کہنڈ ڈائی یہ ووٹ پا سکتے کیونکہ پچھے شرار تکا مکانڈ ڈائی اپی بدا انسابہ دیا لیکشن آگے دا جتنی ہاں اچھا یہ نہیں کر دے اپیل تا پھر یہ فیصلہ لگو ہو گیا چلو یہ چونہ رد ہون یا نہ ہون پر یہ یہ نہ ووٹا دیو انہ چونہ دیو چیتا انہیں پر یہ یہ جڑے بھی پگتائے سیکھ کیا گے پگتائے اگر دے پھر ساریہ ہمیں کرنگے یہ نہیں کرنگے اپیل پارے کسے تو صرف لمکانڈ دی نیت دینا لمکانڈ دی نیت کیونکہ کلیئر یہ بھی نہیں گے کلیئر ہو بھی نہیں جے یہ کلیئر ہونا تا پھر یہ کالتاکت تے ہونا میں کہنا وہاں پی سانو گروہ نے میری پیری دا سدا دیتا ترم دے اتے سیاست دا تے اسی سیاست نو ترم دے اتے حاوی کر کے بیکھن دے ہیں جے واقع گروہ دے سدا دنو مننا تے پھر تا کالتاکت صاحب عدالتنو قوے دیا ساڈا ہوکا مجھے ایتیا نو لاغو کرنا پہنا جی بہت بہت شکریہ ساڈی گالبہ چل رہی ہے صدقار جوگ منپیت سنگھ جی بدنی کلا والے اور جڑے کے عزید تے پتر پرے رکھنے اور صدقار جوگ عمرجید سنگھ جی خالدہ صاحب صندو صاحب جڑے کے شرومنی کی دورہ پر بند کمیٹی صاحب کا میمبر نے اور صدقار جوگ کرپال سنگھ جی یا سکس فرنس روڈیشن دے جنرلز کرتا نے اور صدقار جوگ کپٹن تجیندر سنگھ صاحب جی میں کپٹن صاحب پر اڑی تو اور کرپال سنگھ صاحب پر اڑی تو پوچھتاں کیونکہ عمرجید سنگھ صاحب نے ایک اگر پوچھتا ہے اے اوہ آپ نہیں کرنگے کیس پر کسے تو کروا دے جی کسے تو کروا دے تو لوگ انہوں نے کوئی سوال نہیں پچھنگے کیونکہ جو آج شروعنی کمیٹری دے میمبر ہے جہاں بدان صاحب دے میمبر ہے جہاں شروعنی کمیٹری دے میمبر ہے انہوں نے سکھی پیاری نہیں انہوں نے کرسیاں پیاریاں نہیں وہ اپنی کرسی بچانے دکھاتے کچھ بھی کر سکتے نہیں پر یہ سکھنے سوچنا ہے ہس ہی سوچنا ہے کہ پچی تو پہلا جدو مہانتان دے انڈر گردوارے سے گئے مہانتان تو اجاز کروڑنو سانو کننہ مولتارنا پیا کننے ساڑے سنگا نے شیدیاں دے کے انہوں نے گردوارے اجاز کرائے جہاں شروعنی گردوارہ پروندہ کمیٹری ہوں دے چاہیے کی اس ہی سوچ چونے ہیں کہ دوبارہ انہوں نے انہوں نے مہانتان دے کب جا ہوئے سانو دوبارہ کروانیاں کرنیاں پہنے اس ہی دوبارہ سے آتاں دے سیکھ کم کیپٹر صاحب اس وقت جڑا سی نا قانون جو تسی پچی تو یہ وی تو پہلا نکال رکھ وہ دوبارہ ایکٹ نہیں سی بنیا وہ دوبارہ تسی ازاد کروالے کیونکہ وہ قانونن طور پر نیشن بیٹھے ہوئے آج تا جے فرق قانونن طور پر تو اڈیندر کوسپیٹ کر گئے تا پھر تسی کس طرح بچو گئے درگ صاحب جڑی کوسپیٹ دیگارنا میں پہلا بھی کیتی سکی یہ ساتھ تسی کے ایک کواشن کیتا ہے کہ یہ سکھی دے بچی کیوں کہا رہے یہ دا کارن اے ہے کہ آج تک سکھ جڑیہ ہمیشہ اجاد رہے ہیں صرف سو سالہ سن گلامی انگریز سرکار دی کٹی ہے وہ تو پہلا بھی اجازتی ساٹھا اپنا راجتی ہونہ سی ہندو ہونہ گلام ہے ہونہ سی اپنی کمجوریاں دے کارن پر جڑی دوسری قومہ اینا نے گلامی ویچی ہندوستان دے ویچی گجاری اپنی لائف ہے اینا نے ہونہ موقع مل گیا جا دی دا ہے اور اے نی چوندے کے دوبارہ سکھ کو اجاد اجاد سکھ راجت ستاوت کر لیں تے کتے ساٹھے تے حاوی نہ ہو جانا پر سکھ جڑایا کدے کسے تے حاوی نہیں ہوندہ سانو کرپان پاؤنٹو جہ منہ کی تا کرپان ہمیشہ فینس کدے نہیں کر دی دیفینس کر دی اے سکھانو سوچنا پہے گا سنگتنو یہ سکھان دے ویچی ایک کوس پیڑا ہے انہوں روکیا جاوے اپنے میں پھر یہ ہی بہنتی کرنا ہے کہ پارٹی بھائی تو اٹھے اٹھے اگر آپ پیس مدد ہوتے اپنی کو گالبات کرنا چاہتے ہو ساڑھے کل صرف پندرہ منتہ سماح ہو رہا ہے آپ فون کال سانو ملا سکتے ہو ساڑھے جڑھے نمبر ہے سکرول دوتے دسپلی ہو رہا ہے ساڑھے سکرین دوتے امرجی تسی کچھ کہنا چاہ رہی سی آجی ڈائٹ صاحب جتھو تھا کہ یہ ہے نا کوس پیٹ دی گال جا کوئی بھی جی گال پھر ہوتے امڈی آس دانتے کہ تو ہی جی سٹیم تے سنگ سبا لہر جاں گوردو آرہاں دی جا دی گال چاہ رہی سی تے ڈاکٹرام بید کر انہیں سکھی دے بچے شامل ہون دی آنا چاہ دے ساڑھے گال آئی سی آجی برکل آئی سی او سٹیم دے ہوتے اسے ملک دے باپو ماتما گاندی نے موسلمان تر مجھے چلے جن پر سکھی جنا جان آنو منجورا تے او سٹیم دے سکھا وافدہ دے کول گیا سی بھی تے سٹیٹمنٹ کیوں دیتی او دا پہلا سوال ایسی بھی کی سکھا ہندو تر مندہ آنگنے اونا نے کیا نہیں او کہیں دے پھر سکھاں تے موسلمان تے بیچے فرق کیا ہاڈے والوں تے آڈے چے جان دی بجائے ادھر چل جان کیونکہ سکھا تر منجورا کھورا لاؤن دی سکیم ہے اے جیس دین تو اے ایس ملک دا موڈ بجا وہ دون تے ہیا باقی گالہ جیڑی ہونہ اکال تاک صاحب اے دے بارے کیوں چوپا جے مانپریت بادل نو سجا لاؤن دی گالہ آ رہی ہے او تھے دا جتے دار نے چاٹکا تا بھی وہ تا پتتا انہوں میں سجا گی لاؤن ہی تے جے سیکھ دے ووٹ پا دی ڈیفینیشن دی گالہ آ رہی ہے اے او تھے کیوں چوپا کیونکہ انہوں نے مالکانے انہوں نے چوپا کریا میں تاں کہیں دا بھی سیکھ تا قوم نو او ساپنی عدالت نو مجبوط کرن دے لی او تھے کٹھیانے جائی دا اکال تاک صاحب دے جتے دار دا کوئی مالک ہو سکرا یہ تا چیز سیکھ قوم نے فینسلا کرنا کیونکہ سرومنے گردوارا پربند کمیٹی دے کنسیچیوشن دے ویچہ کال تاک دے جتے دار نہ دی کوئی گل ہے نہیں جتے دار نہ دی کوئی گل نہیں وہ تھے گرنٹھی دی ڈیفینیشن ہوں دی یا جتے دار دی نہیں ہوں دی مطلب کی پرٹیکولی کی لکھا ہے کہ کال صاحب تو جڑا جڑا ہوئے گا جس ہو کار جروع پر ہم جتے دار کے میں انہوں گرنٹھی کیا گیا اچھا یہ یوز کی تشبت کرتا جتے دار نہیں جتے دار نہیں پھر کس طرح ایک کس طرح بیدار بنیا کس طرح حکم نام صاحب کس طرح لگو کر دین دی تیانو دستے ہوئے سدان تک تاورتے جے ہی انہوں لینہ آتے سارا کو جوٹو ہے اے اے جڑیاں چیج جاوا ہے اے پتا ہی ہونا ہے ایتھے پچھے جے بھی گالے چلی سی بھی کو جسنگاں نے اتھو دی دالت دے بیچ جا کے کیس بھی کیتا سکھا اکال تاکس صاحب جڑا سرومنی گردوارہ پربندہ کمیٹی دے کنسیچویشن تو باہر ہوندہ سو سکھانو ہوندہ جتے دار تھا پندہ دے کار دیتا جاوے نہ کہ سرومنی کمیٹی نو جی گل ٹھیک اب جی تسی بار بار کیا کہ ساڑھا فیصلہ ساڑھی عدالت پر چوڑنا چیدہ ہے جیڑی کے بے شک سری کالتگت صاحب نے پر ایس بڑی نو لے کے کی کسے سکھ نے سری کالتگت صاحب دے کول اپروچ کیتی کو اپلیکیشن دیتی کہ آپ فیصل ہویا ہے اے دیوارے تسی اپنا ہے میں اسے بارے یا جب بینٹی کرنا ہے وہاں پہ جنہاں سے انہاں دالتاں دے بیچ پٹ کرنے ہیں آج ساڑنوں چاہی دا وہاں پہ جتے دار پانے انہاں نے بنے ہیں اوہ دے اگے بینٹی کرنے ہی جاں انہوں اے میسیج پہ جنہاں بھی یہاں فیصلہ تسی نہیں کرو نہ کہ کوئی ادالت کرے رائٹ تسی اس پیج ہوگے خوند بھارے تسی ڈرافٹ کر لیا میں تو تیادے رہی بینٹی کرنا ہے ہاں مطلب سکھ چرل رہے سکھ چرل رہے جنہاں سنستامہ ہاں جاں انہاں بینٹی کرنا جیڑے جتے دار صاحبہ ہاں ہوئی تھے نواز دیا انہاں آکے بینٹی کرنا جی 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 کرپاہ سکتے دوسرے کی سوچ دے ہوئے کہ یوٹھ لیڈر ہون دی ہے سیتے ہیں مائک پر لیڈر کرنا ہے سنگارش دے نوجوان بی رہے پا ایدل جی ساں بیٹو ہوا جیل دے بیچ باندیا اوٹھ سنگارش دے ہوگے تو رہے اوٹھ سنگارش دے ہوگے تو رہے اوٹھ سنگارش دے ہوگے تو رکابٹاں پاؤن دے لے ہی سکھانوڑ جا دینڈے ہو جائے مسئلے جڑے وہ پیدا کارتے تھے پیدا ہندے رہنگے بے اوٹھ سنگارش دے ہوگے کسے نہ کسے طریقے دے پیشے گیتا جا گتے ہوگے تو رہے سارے دے سارا ایک تو ڈے جڑے سکسنگارش چل رہے سڑا آزادی دے ساری خالصہ ہوم لیڈ دے جا دی دے خالستان دے سوچ دے ہوگے تو سنگارش دے ہوگے تو رہے اس نے کھیرو کھیرو کر دے لیے سارا جڑا ہے سارا کھیڑی جڑی کھیڑی جا رہی ہے اس کر کے یہ بے جڑا پندہ دے بیچ نوجوان بھی آج جا حرک دے ماندے بیچیا سانت جرنیل جا رہے سارا ہے جی خالصہ پندران آ لیاں دے سوچ نو لے کے چل لیاں پر جدو اے ہو جا بباد اٹھ دے آتا دب دا دے بچ فاہ جن دے ہونا کی ہونا چاہیے دے جڑا تیانیاں ادھروں ہٹ کے دجھے باس سے چل جاندہ اس سنگارش نو کھورا لان لیاں ہے بہت دنگیاں چل لیاں انہاں نو سمجھن دی سانو لوڑیاں رائٹ کے پتر صاحب آپ پاس گل نو ہونا سمیٹنا ہے میں کیونکہ آج شاید تقنیقی وجہ کرنا سی کوئی کال نہیں لے سکے کیونکہ کال صاحب جنہیں آرین سان جے ساڑی تقنیقی پرابلم پانچ ساتھ مٹ سے دور ہو جانے دیئے تو شاید آپ جنہیں کال لے سکیے پر کیونکہ میں نے اشارہ ہویا کہ آپ اس پروگرم دو تین منٹ دے وچی ختم کریے تو کیونکہ میں چاہاں گا کہ آپ ستکار جو امرجید سنگھ صاحب تو ہی ہے اس کا لوں کہ اگلا سڑا کی سٹیپ ہونا چاہیدہ ہے اس تے بریف کر کے تا پر قدم کریے تجنر سنگھ صاحب تو اسے کی کہنا چاہو گے میں تاہیے بینٹی کر ساڑا کہ ایدہ ایک کی مسئلہ دا حال کڑے جا ساڑا کہ صرفت خالصہ بلایا جائے صرفت خالصہ کال تک تے بلا کے اُتھے ایدے وارے فیصلہ کیتا جائے کہ کی ہونا چاہیدہ ایک سکھ دا جہاں ایک جتھے وندی دا کام نہیں ہے یہ پوری قوم دا ہے تو قوم دی جمعہ واری ہے کہ ہی موڑے نہ موڑا لاکے اپنے جمعہ واری نو سامجھئے تھے صرفت خالصہ بلا کے امجیل سنگھ جی صرفت خالصہ بلایا جا سکتا ہے ایس ماحول دے جبکہ کئی سیکھ جڑے نو کالی سوچی دے کئی سیکھ جڑے نو جائی نہیں سکتے پارت آپ جی بھی جان دے کی ایس صرفت خالصہ بلایا جا سکتا ہے یا کوئی ہور طریقہ ہو سکتا ہے صرفت خالصہ بلایا جا سکتا ہے ایس مددہ دے ایس مددہ دے وچار کرن دی لوڑا پہلو میں کہوں گا پی ایس دے پہلو جدے سیکھ بودی جی بھی ہے سیکھ صداں دکارا اونہ نو اکالتہ صرف دے جتے دار دی دین گی دے تھلے جی او اس مسئلے نو بچارن بے شک مینا دو مینے شے مینے لینے حال جڑا وہ سرومنی گردوارہ پربندگ کمیٹی دیا چونہ جنگی وہاں ہو چکیں گا وہاں آنہ آنیگا پتہ نی ستانسالانو آنیگا اٹھانو آنیگا دسانو آنیگا سانو اے حالہ آنہ آنہ سرومنی گردوارہ پربندگ کمیٹی دیا چونہ دے وچ کوئی سیکھ کومنو اے حال سارے بھی انہ نو اسی واپس جی کتنا لیا ہونا جیڑا کہ انہا لیکشنہ دے سامیتا کسی ایک پتت نہ کہہ سکے جی کیونکہ سیکھتا رمضہ میں انہوں تیاس ہے کہ پکھوں گے نہ انہوں نے سیکھتا رمضہ ایک ایسا آنگوہ جدہوں میں کربانیان لڑ پہ ہی ہے اس پنیری دے بچوں ہی لوگ کا مرض شاکے سکھی نو تار نہ کر کے آنکے انہوں نے سکھیدہ ساتھ دیتا ہوا بہت چھوٹ چی صرف تیس کے انتے بچے تسی اپنے گل کر کے فینش کریوں کی کہنا چاہو گا آخر دے میں چاہو گا شامل ہوئے انہوں میں تہہ دنوں تانواد کر دیں